ماروڈ پہ اس وقت موجود ہیں لیڈی ہلتھ ورکرز کے جو معاملات ہیں ڈیڈ لوگ کے شکار ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بزدل لوگ ہیں ہم بالکل بزدل نہیں ہیں ہم اس قوم کی بہادر بیٹیاں اور مائے ہیں ہم بالکل یہاں دھرنا دیں گے اب ہم اپنے بچوں کو بھی بلائیں گے فیملی میمبرز کو بھی بلائیں گے اور اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھیں گے یہ ہمیں کمزور نہ سمجھیں ہم مضبوط اور کلیر بچے ہیں ماروڈ آج پھر بلوک ہے جن گھروں میں لوگ بیمار ہیں آپ مجھے بتائیں کہ آج ان کے ساتھ کیا بیٹی ہوگی آپ انٹلیکشن کلاس ہے سوسائٹی کی آپ کے پاس مسائل کا حل ہی نہیں نکلا سڑکوں پہ آگئے ہماری جب نہیں کوئی حل نہیں ہماری کسی نے لوگوں کو کیوں ڈیشپ کر رہے ہیں ہمارے ہم مرز ہیں ہمارے بچے مرز ہیں کیا چاہتے ہیں آپ لوگوں کے مارے نا بچے چھڑک بلوک کر کے ہم لوگ ہیں یہ لوگ ہمارے لوگ ہیں یہ لاہور کے لوگ ہمارے لوگ ہیں یہ تمام پڑا آپ کے لوگ ہوتے تو آپ چھڑک بلوک کرتے ہیں سر آج سارا لاہور جو چوک رہا اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں کہ آپ لوگ کوئی ذمہ دار نہیں ہے اس پہ ابھی بھی آپ دیکھیں لمبی کتاریں نہیں اور آپ بہتر لاہور کی سائگی کو آپ سر بہتر سمجھتے ہیں جو ہے ان کا ایک ایک ایشو ہے جس کو یہ ہائیلائٹ کرنا چاہتے تھے وہ اس ایک ہائیلائٹ ہو گیا اس پہ انشاءاللہ اس پہ ہمیں ڈریس کریں گے اس کو بھی ہو جائے گا سر آپ کیا کہیں گے کب تک یہ معاملات بہتر ہو جائیں گے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے بچے ہیں ہمارے قوم کے نوجوان بچے ہیں پڑے دیکھے بچے ہیں سر یہ بچے آج آپ کو کیوں یاد آئے ہیں جب سڑک پہ آگئے ہیں سڑک پہ نوپتی کیوں سر آگئی آنے کی ممولی باتیں ہوتی رہتی ہیں ممولی بات سر پورا لاہور چوک ہے جو بیمار لوگ دو گھنٹے لیٹ ہاؤسپیٹل پہنچے ہیں ان کا کیا بنا ہوگا ان کا حق ہے انتجاز کرنے کا ہمارا اتجاز روڑ کروائی ہے مار روڑ تو بلوگ نہ کروائی ہے سر کریں 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 ان کا حق ہے ان کا حق ہے ان کا حق ہے انتجاز کرنے کا اور ہمارا فرض ہے ان کی مطالبات پورے کرنے کا اور انشاءاللہ اللہ آج ہم آئے ہیں کچھ کر کے جائیں گے روڑ کب تک کھول دیں گے روڑ کب تک کھول دیں مجھے نہیں پتا روڑ کب تک کھول دیں ساری اپنا سنسیف زون نے کہا آپ کو پتا ہے فروری 2017 میں شادتیں ہوئی تھی مسائل ہوئے تھے ہم نے کو کمٹ دیں 1 244 سار آپ کہہ رہے ہیں پتا ہی نہیں آپ کو کس کو پتا ہے سار پھر حکومت کو بھی نہیں پتا دو تھوڑا سارا نمک میرچ مسائلے سے ہٹکے سار وہ لائن دیکھیں سائٹ پہ ہو جی طرح میں نے صاحب کو لائن دکھائیں وہ لائن دکھائیں سار وہ لائن دیکھیں کہاں تا کہ ٹرافیک ہی اور میرے ساتھ شہر میں موو کر کے سار دیکھیں آپ اور یہ سار یہاں شادتیں ہوئی تھی سار آپ کو پتا ہے سار آپ اپریشن سار پہ عزب لڑ رہے ہیں سار جلوس میں سار اپریشن سار رد الفساد چل رہا ہے یہ مسائل ہیں پروبلمز ہیں دیشت گردی کے خلاب آپ جنگ لڑ رہے ہیں آپ بھی کی ایک امت ہے تالبان کے ساتھ مذاکرات آپ لوگ کر رہے ہیں اس کا کرنٹ لے رہے ہیں تو اس کا حل پھر کیا ہے سیکیورٹی رسک ہے سار یہ سار سار مجھے آپ بتائیں نا آپ سر تمسکر اڑائیں میرا ایک منٹہ رہے ہیں آپ لگاری صاحب آپ میرا تمسکر لڑانے کا حق رکھتے ہیں جو کلیپ آپ نے یہاں سے لیا ہے نا آپ لہور شہر کی عوام سے معذرت کر کے وہ کلیپ شہر سے بھی بصول کریں جو کلیپ آپ نے یہاں سے لیا ہے میرا مذاک اڑائیں اور تمسکر اڑانے کا آپ حق رکھتے ہیں میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ہی بولتے رہیں گے آپ دیں جواب دیں میں تھوڑا سا آپ کو میں نے آپ کے جتنا تجربہ ہے اس سے زیادہ جرنلزم کے ساتھ کام کیا روائٹرز جو کہ دنیا کے سب سے بڑی نیوز ایجنسی ہے نا میں اس کے ساتھ گیارہ ساتھ کام کیا اس لئے مجھے تھوڑا سا جرنلزم کے بارے میں تھوڑا سا زیادہ پتا ہوگا ہم جب سینسیشنلائز کرتے ہیں چیزوں کو اسے سگنیفیکنس اور ایمپورٹنس ایشو رہا ہے یہ سینسیشنل ہے بات کرنے کا ایک طریقہ آپ وہ دیکھیں سامنے ایمولنسز پسی ہوں گے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں بات کرنے کا ایک طریقہ آپ کی پولیس کی مجھے سے وہ بہر آئے ہیں ہمارے پولیسی بلکہ ٹھیک ہے ہمارے تو بھی آئیں یہ روڈ پھر بلوگ رکھیں گے جیسے وہ ان کی مرضی ہے سار یہ روڈ کھلوانا بھی تو آپ کا سر زمیداری ہے ہم نے ان سے بتا دیا کہ ہم ان کے ایشوز کے اوپر راجہ بشارت صاحب کے ساتھ آپ رابطے میں اسی چھوپیں راجہ بشارت کے ساتھ کیوں رابطے سار یہ مار روڈ بلوک ہے یہ مزاق تھوڑی ہے سر سار ادھر پولیس ہے مسائل ہے سنسٹیف زون ہے سار آپ حکومت میں کس کے ساتھ رابطے میں تا کہ یہ روڈ وکیٹ ہو سکے سار رابطے میں ہم آپ کے ساتھ رابطے میں انشاءاللہ ختم ہو جاتا ہے یہ ٹرافک سے نکل کے آئی ہے کب سے ٹرافک میں فزیں آپ پچھلے آدھے گھنٹے سے فزیں مار روڈ چوک ہے جی آج تو بہت زیادہ ہم تو فنس کے رہ گئے ہیں ہوتا سٹیشن سے آئے ہم کب سے ٹرافک میں فزیں ہیں دو گھنٹے ہو گئے یہی آلہ ان کو ہی مطالبان ملمدے خلاف ہونتے جنگ ہوئے کی توڑ پندے آنگے اگلاد آنگے اوس اقتدار نو اگلاد آنگے اوس اقتدار نو ظالمات لئے زمین تنگ ہوئے گی ان کو ہی مطالبان ملگ ہوئے گی ہائی کوٹھ کا حکم موجود ہے 2018 کا اور اس میں دفعہ 144 نافیز یہ کیسے سٹیشن سے لڑیں گی کیا کریں گی آپ کیا ہوگا پھر اور پھر بند گلی میں دیوار کے ساتھ ٹکرانے سے کوئی ٹکرا کے سبق سر بھی تو ہو سکتا ہے میری تعمیر میں پتھر بھی تو ہو سکتا ہے وہ صورتحال پھر بنے گی وہ اپنی خونہ بدلیں گے ہم اپنی وضا کیوں بدلیں وہ اپنی خونہ چھوڑیں گے ہم اپنی وضا کیوں بدلیں سبق سر ہو کے کیوں پوچھیں کہ ہم سے سرگرہ کیوں ہو مران خال کے لیے علیہ تر جب وہ دھرنے دیتا تھا تابیہ تفاہ 144 کہاں تھی وہ ڈی چوک میں دیئے تھے انہوں نے اسلام بات دیئے تھے کانون کے ذابطے کی پاسداری کرنا بھی تو آپ کے فرض ہے کانون یہ نہیں کہتا کہ 25 سال کے بعد ان کی تنخواہوں میں بھی اضافہ ہو بے شک نہیں کہتا لیکن کانون یہ بھی نہیں کہتا کہ دفعہ 144 پہ آپ بیٹھ جائیں کانون یہ نہیں کہتا کہ 8 گھنٹے ڈیوٹی لے جائے 24 گھنٹے نہ لی جائے کانون یہ بھی نہیں کہتا کہ ہائی گھڑ کا آرڈر موجود ہو اور آپ ماروز بلوک کریں اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ مخلوق خدا کا رستہ رکھا جائے اسلام یہ نہیں کہتا کہ عمر فاروق ذمہ دار ہوگا اگر فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا سوئے گا اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ کو لیسنس حاصل ہے کہ آپ دو کروڑ عبادی کے شہر کے لوگوں کی نیندیں حرام کریں ٹریفک کی وجہ سے تین چار دن بعد میبی سٹیٹ اور آپ سارے لوگ فیصلہ لیں ریاکٹ کرنے کا میبی میبی ایک طرف نیشنل ایکشن پلان جو ہے اسے ایمپلیمنٹ کیا جا رہا ہے دوسری طرف پاکستانی ائر سپیس بند ہونے کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ فضائیہ کی جانب سے موٹر وے پر ایکسرسائز کی جاتی ہیں اور انڈیا کے ساتھ جو معاملات پاکستان کے چل رہے ہیں ہمارے ویورز اس سے بہ خوبی اگاہ ہیں لیکن پھر بھی لاہور کا مار روڈ جو ہے وہ کسی کی انعاؤں کی اگر بھیڑ چڑ جائے گا تو نقصان کس کا ہوگا اسادزہ مامار ہے اس قوم کے اسادزہ نے قوموں کی زندگیاں بدلی ہیں اور ہم جس چیز کے ماننے والے ہیں اس کا تو پہلا لفظ ہی اکرا ہے یعنی پڑ اور علم کی فضیلت اسادزہ کی یہ جو فضیلت ہے اس پہ کوئی کلام نہیں اور مجھ جیسے آجز انسان کی اگر آپ ویلیو اور اوقات جاننا چاہتے ہیں تو میں اپنے اسادزہ کے پیروں کی خاک سے بڑھ کر نہیں ہوں اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اسادزہ بھی ہمیں ملے جن سے ہم پوچھا کرتے تھے کہ شکوا اور جواب شکوا کی آپ ہمیں تفسیر سمجھا دیں تو وہ اسادزہ ہمیں رات جھونڈتے ہوئے گھر تک پہنچے اور لالٹن ہاتھ میں تھامی ہوئی تھی اور انہوں نے کہا کہ آپ نے سوال کیا تھا شکوا جواب شکوا کی حوالے سے تو ملت کے باسی ہونے کی وجہ سے مجھ پر کرس تھا میں ساری رات سو نہیں پایا آپ کا گھر ڈونڈا اور آپ کو جواب دینے آیا ہوں جب آپ نے سوال کیا تو میں آپ نے بہت سارے معاملات میں الجا ہوا تھا تو بتایا گیا کہ جو عشق صادق ہے وہ شکوا نہیں کرتا رازی بر رضائے محبوب ہوتا ہے اقبال جیسے ولی کامل شکس شکوا کیسے کر سکتے ہیں وہ تو ہمارے کمزور ازانوں قلوب کی اکاسی کرتے ہوئے یوں گویا ہوئے ہیں تو یہ بتایا جاتا تھا اسادزہ کی جانب سے یہ اسادزہ اگر چاہیں تو قوموں کو وہ اٹھا ساکیا پردہ اس راز سے لڑا دے ممولے کو شہباز سے وہ صورتحال بنا سکتے ہیں لیکن یہاں صورتحال الٹ ہو گئی آخری امید بھی دم توڑ گئی یہ امید تھے یہ ممار ہماری امید تھے دم اس وجہ سے توڑ گئی کہ اگر یہ بھی اسی پیٹرن پر چلیں گے جس پیٹرن پر قوم چل پڑی ہے اگر یہ بھی مار روڈ کو بلوک کریں گے اگر یہ بھی دفعہ 144 کو میوزک کی نظر کریں گے مشاعروں کی نظر کریں گے ہواوں میں اڑائیں گے تو اس قوم کا پرسانحال کون ہوگا کون اس قوم کو روشنی دے گا ایک استاد ہزاروں بچوں کو تعلیم دیتا ہے کالیج میں ہزاروں بچوں کو اپنی ایوریج عمر میں وہ تعلیم دے کے جو ہے وہ فارغل تحصیل کرتا ہے اس صورتحال میں حکومت کا رویہ کیا ہے کیوں نوبت آئی مار روڈ دوبارہ بلوک ہوا حکومت قائم ہونے کے بعد بھی ویکنڈ پر کیوں ہے دفعہ 144 کیوں نافذ نہ کر سکی اور سب سے بڑھ کر اسادزہ احتجاج کا کوئی خوبصورت پڑھا لکھا طریقہ کیوں نہ ڈھونڈ پائے اگر یہ انٹلیکچول کلاس بھی خوبصورت طریقہ نہیں ڈھونڈ پائے گی احتجاج کا اور اس نے بھی مار روڈ بلوک کر کے خلق خدا کو خجل کرنا ہے اور آرٹیکل پندرہ کی وائلیشن کرنی ہے جو مجھے اور آپ کو فری ایکسیس کا رائٹ دیتا ہے فری عام درفت کا رائٹ دیتا ہے اور دفعہ 144 کو ہوا میں اڑانا ہے تو پھر میرا اور آپ کا اور آنے والی نسلوں کا مستقبل کیا ہوگا یہی وہ موضوعات ہے ہائی کورٹ کے احکامات کے بعد جب اسے ریڈ زون کرار دیا گیا دفعہ 144 نافذ ہوئی تو اتیق سٹریڈیم اور ناصر پارک یہ وہ دو جگہ ایسی ہیں جہاں آپ پر امن مظاہرہ کر سکتے ہیں دھرنا دے سکتے ہیں جتنے دن مرضی دیں آپ کا رائٹ ہے لیکن اگر یہ ہم ایک بہت محضب معاشرے میں کھڑے ہوتے تو دور تک لمبی کتارے لگ جاتی ہیں معاشرہ کہتا میرے اسادزہ سڑکوں پر آئے ہیں میں یہاں سے نہیں گزرنے دوں گا کسی کو پورے کا پورا جو چوک چوک ہے مار روڈ والا وہ تحریر سکوائر بن جاتا پوری قوم اسادزہ کے ساتھ کھڑی ہوتی اتنا احترام ہے اسادزہ کا اور اسادزہ اگر اسی محضب معاشرے سے ہوتے جس کی ہم مثال دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ کبھی سڑکوں پر نہ آتے اور اگر وہ احتجاج کرتے بھی تو اس میں بھی قوم کے لیے رہنمائی ہوتی ایڈیوکیشن ہوتی مشل راہ ہوتے مار روڈ کے یہ مناظر ہیں جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میوزک اس وقت چل رہے ہیں اور جوڑی دیر پہلے لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ در دھمال بھی ڈال رہے تھے اور یہ وہ مار روڈ ہے جہاں دفعہ ایک سو چالیس نافذ ہے دفعہ ایک سو چالیس کے نافذ ہوتے ہوئے اسادزہ نے اس شوق کو مار روڈ کو چوک کر رکھا ہے اور لہور کی ساری کی ساری جو یہاں سے ملحکہ سڑکے ہیں ڈائیورجنز لگنے کی وجہ سے ٹریفک کا نظام دھرم برم ہو چکا ہے اور یہ مار روڈ پر اس حکومت کے آنے کے بعد کوئی پہلا دھرنہ نہیں ہے حکومت کو ڈیلی دھرنوں کا ساملہ کرنا پڑھ رہا ہے اور ویک ترین پوزیشن پر حکومت ہے اس وقت دفعہ 144 کے نافذ ہوتے ہوئے دہشت کردی کے خطرات کے ہوتے ہوئے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کو یاد ہوگا کہ فروری 2017 میں آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہوگا کہ شہادتیں ہوئی تھیں پولیس کے ہائی افیشلز کے سی ٹیو صاحب کی کیپٹرن موبین صاحب کی شہادتیں ہونے کے بعد بھی یہاں یہ معاملات ہیں اور یہ اسادزہ کی طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سارے روڈ کو جو ہے وہ کسی طرح کا کوئی انیشیٹیو نہیں لیا گیا تاکہ ان کے ساتھ نگوشیٹ کیا جائے سکے ان معاملات کو حل کیا جائے اور یہ میوزک جو ہے چل رہا ہے یہ تمسخور ہے اس قانون کا جس کو دفعہ 144 کا جاتا ہے جو ماروڈ پر اس وقت نافذ ہے اس وقت پجاب بھر کے یہ اسادزہ ساتھوں دن دھرنے کو اور ان سے پوچھتے ہیں کہ حالات جو ہیں وہ کس طرف جائیں گے اور یہ دھرنا جو ہے وہ تحریک کی شکل اختیار کر پائے گا یہاں حالات اسی طرح رہیں گے یہ وہ سارے موضوعات جن پر بات کرتے ہیں صدر صاحب بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ مطالبات آپ کے ہیں کیا کیا اور بات کہاں تک پہنچی ہے مطالبات ہمارے یہ ہیں کہ ہمارے ریگولورائز کونٹریکٹ لیکچرز جو ہیں ہمارا مطالبہ ہے اور تیبی کے کی طرز پر پانچ درجاتی فارمولات ترقیوں کا ہمیں بھی دیا جائے یہ ہے مطالبات اچھا استاد ہونے کے ناتے اور مامار ہونے کے ناتے آپ کو کیسا لگا کہ آپ اتر دھرنا دیئے بیٹھیں کیسی فیلنگز ہیں آپ لوگوں کی اور چونکہ ہم جیسے طالبلموں کی جگہ آپ کے قدموں تلے اور ہم پیروں کی خاک بھی نہیں اپنے ساتھ سا کی اور جس نے ایک لفظ ہمیں سکھا دیا اس سے تو بڑھ کر کچھ نہیں تو ہم خاکے پا بھی نہیں آپ کی لیکن دھرنا دے کے ماروڑ پہ بیٹھ گئے دفعہ ایک سو چوالیس ہواہ میں اڑا دی کیا بجوات ہے گزشتہ ڈھائی سال سے گفت و شنید پہ ہم یقین رکھتے ہیں ڈھائی سال سے مسلسل ہر ٹروپک پہ ہر جو جو ہمارے مطالبات یہ تمام چیزیں ہم نے ان کو لکھ کے دیں کوئی ایک دروازہ ہم نے نہیں چھوڑا سیکٹی ہائر ایڈوکیشن ہو چیف سیکٹی ہو چیف منسٹر ہو وزیر اعلیٰ ہو وزیر تعلیم ہو منت و سماجت کی بجائے اس کے کہ ہمیں وہ تھوڑا بہت ہم مذاکرات پہ یقین رکھتے رہے ہمارے ساتھ مذاک ہوتا رہا اور آج تک کوئی ایک مطالبہ بھی نہیں تسلیم کیا گیا جس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ ان کی بے حصی اور ظالمانہ رویے ایسے ہی رہیں گے تو مجبوراً وہ انصاف کے نام پہ آنے والی حکومت جو خود کہتی تھی کہ تعلیم اور تعلیم کو ہم فوقیت دیں گے اس کو سمجھانے کے لیے اسی کی زبان پہ کہ وہ وہ دھرنے پہ یقین رکھتے ہیں تو ہم نے کہا چلو پھر انہیں بتائیں کہ ہمارے مطالبات ہیں وہ لوگ جو میمار جن کا اصل کام ہے کلاس روم میں پڑھائیں جب آپ ان کا معاشی قتل کریں گے جب استاد کی تنخواہ سے جو ساٹھ ہزار لیتا ہے مہینے کا چوبیس ہزار کٹے گا جب وہ اپنے بچوں کی فیز نہیں دے پائے گا جب وہ اپنے موڑے ماباب کی صحت تندرستی کے لیے دوائی نہیں لے پائے گا اپنا خرچہ جو ہے وہ پورا نہیں کر پائے گا تو اور اگر یہ درخواست لے کے وہ تعلیم وزیر تعلیم اور سیکٹی کے پاس جاتا ہے وہاں سے دھدکار دیا جاتا ہے تو کیا راستہ رہ جاتا ہے یعنی کہ ایک تعلیم آپ کو حکومت نے دی کہ آپ مذاقرات پر یقین رکھنا چھوڑ دیں کیونکہ اس کی افادیت ختم ہو گئی ایک تعلیم اب آپ معاشرے کو دے رہے ہیں اور اس تعلیم میں آپ بتا رہے ہیں اپنے آنے والے جنریشنز کو اپنے آنے والے طالب الموں کو کہ دفعہ 144 وہ پیروں تلے رون دی جاتی ہے اور ہم میں یعنی ساتزہ میں پیپلز پارٹی میں تیریکن صاحب میں نون لیگ میں اور باقی جتنے لوگ بھی دھرنا دیتے ہیں ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے بھائی صاحب آپ کو بتا ہو کہ ہم کب نکلے ہیں جس دن ہمارے پروفیسر کا کلاس روم کے اندر مرڈر ہوا ہے وہ اپنا لیکچر دے کے نکلا ہے ایک خاص مائنڈ سیٹ ہم نہ کلاس روم میں محفوظ ہیں نہ کلاس کے باہر محفوظ ہیں جب ہماری جانے کلاس روم کے اندر محفوظ نہیں جب ہم معاشی طور پر محفوظ نہیں جب ہم جانی طور پر محفوظ نہیں تو کس دفعہ 144 کی بات کرتے ہیں کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ جو اس وقت کے حکمران ہیں اگر یہ 126 دن دھرنا دے سکتے ہیں کہ کالج ایسادتہ آپ نے حق کے لیے باہر نہیں میرا یہ سوال ہے کہ آپ لوگ انٹلیکچولز ہیں اور برینز ہیں سارے جن کا سوچنے کا عمل ہے صرف اور پڑھانے کا عمل ہے تدریس کا عمل ہے بڑا باریک کام ہے بڑا بڑا بنتکاری کرتے ہیں اور اس طریقے سے لے کے چلتے ہیں تو آپ کو بھی احتجاج کا کوئی اور طریقہ نہ ملا دھرنا دینے کے علاوہ احتجاج کے طریقے اور آپ کس کس پر کس کس پر یہ کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہیں آپ کو پتہ ہیں یہ کس کس پر آپ کر رہے ہیں لوگوں کے ڈیڑھ کروڑ پونے دو کروڑ کی عبادی کا یہ شہر ہے اور یہاں جب آپ یہاں اٹھارہ درہ کے مسائل ہیں اور انیسوں مسئلہ اس وقت ہے جب آپ سڑک پر گاڑی لے کے آتے ہیں اور آپ کی گاڑی کو رستہ ہی نہیں ملتا یہ آپ خود یہاں کی ہیں آپ سائنس کوالی سے ہیں آپ کو خود پتہ ہے لاہور کی ڈیموگرافی کا اور لاہور میں کس طریقے سے مسائل ہیں جس کی والدہ آپ کی وجہ سے ایک منٹ بھی ڈلے ہوئی ہوگی جس کا بچہ جس کا روزگار آپ کی وجہ سے متاثر ہوا ہوگا کون ذمہ دار ہے جی میں ہم نے سب سے پہلے یہ کام بلیک ریبن باندھ کے کلاسوں کو پڑھانا شروع کیا ہم نے کہا محذب سب سے محذب طریقہ یہی ہے کہ بلیک ریبن باندھ کے ان کو پیغام پہنچایا جائے وہاں جا کے ہم خود گئے لیکن اس کے باوجود ہماری نہیں سنی گئی اس کے بعد ہم ٹوکن سٹرائک پہ گئے ہماری نہیں سنی گئے ہم نے چھتیس دنوں میں ٹوکن سٹرائک کی ٹوکن سٹرائک کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے کالیجز کو کالیجز کو کچھ گھنٹوں کے لیے ہمارا انٹرنیشنل سلوگن سر پتہ کیا ہمارا انٹرنیشنل سلوگن یہ ہے کہ ہم نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے ہم بلیک ریبن باندھ کے پڑھا رہے ہیں ہم آج بھی اس کے باوجود کہ ہم ساتمہ دینہ دھرنے پہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آج بھی ہم نے کالیجز کو مکمل بند کرنے کی کال نہیں دی ہے آج بھی یہاں سے رحیم یار خان سے دوست آئے ہوئے ہیں تو باقی سارا کالیج جو ہے وہ چل رہا ہے آئیے بھکھر سے دوست آئے ہیں بھکھر ساؤتھ پنجاب کا آخری زل ہے یہاں سے ساڑھے نو گھنٹے کی ڈرائیو ہے یہ صرف چھے لوگ آئے ہیں کالیج چل رہا ہے یہ ہمارے مہمان ہے سارا آنکھوں پہ لیکن آپ نے لہور کی شارعہ جو ہے اسے مفروض کیا ہوا ہے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے جب یہاں پہ دھرنا دیا تھا تو یہاں پہ جو لوکل ایڈمیسٹریشن ہے لوکل ایڈمیسٹریشن مراد ہے دسٹک اے سی اور یہاں پہ جو یہاں پہ جو دوسری ایڈمیسٹریشن ہے اس کے علاوہ جو پولیس آئیس علاقے کی دیکھیں ہم نے دھرنا جو دیا ہم نے سارے راستے کھولے ہوئے ہم نے ٹرافک کو فلو دیا ہوئے ہم نے ٹرافک کو بلوک نہیں کیا اور یہاں پہ دھرنا دینے سے پہلے ہم نے لوکل ایڈمیسٹریشن اور لوکل پولیس کو یہ انشور کیا ہے کہ کم سے کم انکنوینیٹ ہو شہریوں کو دوسرا یہ سامنے آپ دیکھیں گے انکنوینیٹ ہو لیکن کم سے کم ہو یہ سادزہ سوچ رہے ہیں جو ممار ہیں جنہوں نے تعلیم دینی ہے جنہوں نے میری آنے والی نسلوں کو پاکی لوگوں کی آنے والی نسلوں کو پڑھانا ہے وہ یہ کہنے ہیں کہ انکنوینیٹ ہے بڑی خوبصورت والی میرا خیال ہے کہ جو تعلیم ہے نا تعلیم کے اندر ایک ریزسٹنس بھی ہوتی ہے آپ کب تک بے حصی کے آگے اور جو بے حصی ہے حکم در سائیڈ پہ آپ محضب انداز میں کیمپ لگا کے ان بچوں کو پڑھاتے جو غریب لوگ ہیں آپ جپسیز کو پڑھاتے آپ جپسیز کو پڑھاتے راوی کنارے چلے جاتے ہم دائی سو بچہ جپسیز کا ہے سر میرے آپ اس سادزوں کی جگہ سر اس سادزہ مشتر کا احساسہ ہوتا ہے پوری قوم کا سر ہم پڑھا رہے ہیں ہمارے پانچ سو ساٹھ کالیجز کے اندر اب بھی ایڈیوکیشن جاری ہے احتجاج کی طور پر آپ کہتے ہیں ہم جپسیز کو پڑھانے جا رہے ہیں خانہ بدوش بچوں کو پڑھانے جا رہے ہیں لاہور میں خانہ بدوش بچے پتا آپ کو کتنی تعداد میں ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ کونسیچوشنل آئینی حرم آپ نے پکر یہی سار احتجاج کرنا ہے تو عام میں اور عام بندے میں کیا فرق ہے ہمارا کونسیچوشنل آئینی حرم آج لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ایک پروفیسر صاحب میں اور عام بندے میں کیا فرق ہے آپ سر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی بتائیے ہر تالے شعور کا سکول ہوتی ہیں ہر تالے انقراب کا پیش خیمہ لوگوں کا رسار روک کے نہیں بلکل یہ سب انداز بھی ہوتا ہے نہیں دیکھئے یہ سب سے شعور من طریقہ ہے یہ مارور بلوک کر دینا دفعہ 144 نافذ ہو اس کو پہنچ لے رنگ دینا فریڈم آف مومنٹ جو ہے آرٹیکل پندرہ اسے ہوا میں اڑا دینا اپنے رائٹس کے لیے روز آنے والی نصروں کو کیا پہ گام آپ دیں گے نئے روز آپ استاد ہیں ہم سب کے لیے محترم ہیں پرانے بریک کرنے ہوتے ہیں جہاد رکھئے کیا نئے رول بنائیں گے آج تک آج میں یہاں آپ اپنے مفادات کے لیے باہر نکلے ہیں آج میں آپ سے بات کر رہی ہوں میرے لیے بہت ساری خواتین نے جدو جوہد کی تھی آج میں یہاں پہ آپ سے بات کر رہی ہوں جب پرانی ساری ساری تاریخیں میڈم آپ لوگ برین ہیں سوال لے میڈم سوال لے میڈم ایک سیکنڈ میڈم کو گلہ نہ رہے میری بات نہیں سنی گئی میں آتا ہوں میڈم سوال سوال لے میڈم سوال یہ ہے کہ آپ برین ہیں آنے والی نسلوں کے ترجمان بھی ہیں ایڈیوکیٹ بھی کرتے ہیں میڈم کچھ طریقہ ایسا ڈھونڈتے کم از کم آپ میں اور لوگوں میں فرق رہتا ہے یہ آپ نے سوچنا ہے میں محلم نہیں ہوں میں محلم نہیں ہوں میڈم آپ محلم ہے آپ محلم ہے آپ ساتھ ہیں آپ اس ساتھ ہیں اور یہ سب سے شہور پھرے اس سے آتا ہے جی بڑا محلم نہیں چلے گی نہیں چلے گی بچ کروں بچ کروں بچ کروں بچ کروں آپ کی کولیگ ہیں میری استاد ہیں بات کر رہی ہیں کرنے دے بعد جس کو آپ غیر محضب کہہ رہے ہیں میں اس کو غیر محضب نہیں سمجھتی دنیا آپ لہر سے شکاگو میں مدور باہر نکلے تھے میڈم آپ لہر سے ہیں آپ کا تعلق لہر سے ہے پریس میں میں لو ویس باہر نکلی ہیں تو ان کی سنی گئی ہے ہمیں ہر سٹرائی کا بدا ہے میڈم آپ لہر سے ہیں آپ کو لہور کے مسائل کا پتہ ہے کہاں سے آپ لہور سے ہیں میڈم آپ کس جگہ سے ہیں لوکلی میڈم میری استاد ہیں آپ لیکن کہاں سے ہیں نہیں پوری دنیا کی مسائل کا ہمیں پتہ ہے یہاں پہ پورے پنجاب سے پاکستان کا جو آئین ہے پاکستان کا جو آئین ہے آٹکل پندرہ کی وائلیشن آپ کر رہے ہیں آپ آئین کی بات کیسے کریں گے کیسے کریں گے انی سے انی سے جو فریڈم آف ایکسپریشن دیتا ہے مجھے افسوس ہوا ہے مجھے مجھے افسوس ہوا ہے کہ آپ استاد کا پروگرام یہاں پہ ریکارڈ کرانے کے لیے آئے اور ہماری بجائز کے کے ہمارے بتاؤں مال بات سنتے میں عوام کے ساتھ کی ہے میں وہ سوال کر رہا ہوں عوام سے آپ مولنا میں سے بات یہ ہے جی میڈم جی میڈم جی میڈم جی میڈم جی میڈم جی میڈم پیٹی آئی کے ذنے کے بارے میں آپ کا کیا آپ کا کیا خیال تھا ہمارا سیکٹری یہ کہتا ہے کہ آپ کے مقابل بعد ہم نے مال لیے ہیں تو پھر ان کا نوٹیفکیشن کیوں نہیں دیتے ہمیں ہم آج اٹھ جائیے ہم بات ہی نہیں کریں گے بات چھوٹ کرو ہمیں بان کرو ہم بان کرو ہم بان کرو ہم بان کی بان کرنا ہے ہمارا ہم نے سیکٹری سے بات کرنی ہے ہمارے ایک ساتھ میں پندرہ سیکٹری بازلے گئے میں یہ پوچھتا ہوں آپ جب سے یہاں پہ مایک لے کے کھڑے ہیں آپ اسادزہ کو بتا رہے ہیں اسجاز آپ مجھے بتائیں اتجاز کا کیا تریقہ ہے یہ انسانوں کا معاشرہ ہے میں پوچھتا ہوں میں پوچھتا ہوں یہ مری ہوئی ہے بات سنیں جیس سیول سوسائیٹی کے بچوں کو یہ پڑھانے ملے استاد سات دن سے یہاں غزیلو خواروں نے کدھر مر گئی ہے وہ سیول سوسائیٹی جیس سیول سوسائیٹی کی آپ بات کرتے ہیں وہ سیول سوسائیٹی کدھر گئی ہے آپ مجھے بتائیں اس ساس سے ماری پنموشن کو اس کا مطلب ہے آپ مارول بلوک کریں گے اس غیر محضر جب پیار سی زبان ناس آرٹیکل پندرہ گوھر پیٹی ہے تبدیلی سرکار تبدیلی سرکار یہی زبان سمجھتی ہے تبدیلی سرکار یہی زبان سمجھتی مخصرے کیلئے آپ مجھے بتائیں کون سا محصر رہی ہے اس کا مجھے بتائیں استاد ہوتے ہوئے آپ کو مخصر تکانی ہاتا ہے چھوڑیں اس بات کو آپ مجھے بتائیں مہزم unpleasantRっちゃ like جو سبت کرتا ہے یہ ساتھ دون سا طریقہ ہے یہ تجازی کے سر کو حضرت ہے یہ ساتھ دون سا طریقہ ہے آپ ایک منشت کے ساتھ دون سا طریقہ ہے چیزا سام لیکن چیزا یہ دھرنے کی وجہ سے ٹرافک کا بسنا تو نہیں ہوتا سر بہت زیادہ پریشانی ہی ہو رہی ہے انہوں سے دنوں آ رہے ہیں اطلی کراس کر گیا ہیں دیکھو اتھو نگے ہیں بلکل صحیح بات ہے بلکل صحیح بات ہے سار ساملے کام سار ساملے کام سار ساملے کام سار ساملے کام کیا حال ہے یہ دھرنا متاثر کر رہے آپ کو بہت زیادہ کیا حالہ پھر اس کا قومت کو چاہیے کچھ کرے آپ بھی تو وائیلیشن کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ساملے کم سار کیا حال ہے آپ کے دھرنے سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا سار بہت زیادہ مسئلہ ہے کہ ہمارا ڈیلی یہی روٹ آنے جانے کار ہمارا کنسر مارکٹ بھی یہی ہے تو ہمیں آتے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ یہ پرولم ہو رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بائیکرز جو ہیں خاص طور پر سار ساملے کام سار ساملے کام کیا حال ہے دھرنے کی وجہ سے کر رہے ہیں جی سر وہ سامنے دھرنے جی وہ دیکھیں میرے فیورز دیکھ سکتے ہیں ازادزہ کا دھرنہ ساتھ میں روز میں داخل ہو چکے اور اس کی وجہ سے ساری عام درفت جو ہے اور لوگوں کی اور لوگوں کا مومنٹ کا جو رائٹ ہے آرٹیکل پندرہ جو ہمیں آنے جانے کی فسیلٹی دیتا ہے پورے پاکستان سار ساملے کام ہمارا خراب کر دیا ہے ہمارا خان نے بیرا گرہ کر دیا ہر جگہ پر تنگی پریشانی ہے بس دھرنے کی وجہ سے مسئلہ ہے دھرنے کی وجہ سے پرولم ہے اور ہر چیز میں مہنگائی آپ کے سامنے ہے دھرنے کی زیادہ پرولم ہے مہنگائی کی مہنگائی کی بھی دھرنے کی بھی ہر دی دھرنے کی نظر آرہی ہے مہربانی آپ کی یہ دیکھیں ہی روز سلام علیکم کیا آل ہیں ٹام کروز مجھے بتائیں دھرنے سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے مسئلہ دیکھ رہا ہے یہ دکھائیں میرے بیورز میرے بیورز کو دکھائیں یہ صورتحال ہے اسادزہ ہم ان کی پیروں کی خاک ہیں لیکن ان کو دھرنے دینے کے لیے کوئی ایسا انیشیٹیو لینا چاہیے تھا کہ پوری قوم ان کی تقلید کرتی اور وہ واجبول تقلید ہوتا تقلید کے قابل ہوتا وہ دھرنے ایسا اسلام علیکم ادھر سے پار کرنے لگے جی جی کیوں کیا ہوا ہے رستے سارے بند کیے رستے بند ہو گئے تو اب کیسے جائیں گے اب یہاں سے ونوے جائیں گے ونوے جائیں گے یہ صورتحال ہے ایک نہیں ہے یہ سینکڑوں کے حساب سے یہ فٹبال کا حال دیکھیں اس کی وجہ سے ٹوٹ چکا ہے سارا فٹبال چاچا اسلام علیکم ادھر سے کیوں جا رہے ہو چاچا راستہ بند ہے جی دھرنے کی وجہ سے پتہ نہیں دھرنا ہی ہے جی چاچا ادھروں کیوں جا رہے ہو سارا راستے بندہ کیا کریں ہاتھ اپ سے راستے بند ساتھ بار ہو گیا پریشان ہوئے ہیں کوئی اور اس کا حالی نہیں ہے اب ہم تنگ ہو کے جارے ہیں یہاں سے تنگ ہو کے جارے ہیں بتائیں کیا کریں ہم ان کو کیا کہیں کیا گرفت دیں ہم ان کو ٹیچرز ہیں پٹوڑا آگے بھینکا ہو گیا ہے اساتھا ہے اساتھا ہے یہ والدین کی جگہ پہ ہے ہمارے والدین کی جگہ پہ ہیں یہ لیکن یہ حال ہو رہا ہے اب دیکھیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے اب بائی کیسے لے گئے ہیں ہم یہاں سے ہم بچوں کی روٹی کمائے ہیں یا چکل لگائیں شکریہ بھائی شکریہ بھائی شکریہ بھائی شکریہ خام لیکم سوفی صاحب اساتھا نے دھرنا دیا ہوا ہے تو آپ کو ادھر سے کروز کرنا پھر پڑ رہا ہے تو آپ اساتھا کیا کریں وہ کہتے ہیں ہمارے بینیفٹس نہیں مل رہے ہیں ہمیں مسائل ہیں کیا حال ہے پھر کیا آپ کو سمجھ آتی بات یہ تو گورنمنٹ کو چاہیے نہیں جو بھی کچھ کرنا ہے اساتھا کا بھی تو خلا کی فرض ہونا چاہیے کہ وہ بھی اسی طرح کا بھیب نہ کریں جو معاشرہ کرتا ہے سب کے لیے سانی ہو کس طرح کی چیزیں یہاں سے سامنے پریشانی اتنی دھرنے کی وجہ سے دھرنے کی وجہ سے میرے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں پورے کا پورا ماروڈ یہ میں بلکل سامنے ہوں اس ہاؤس کے جسے اسمبلی کہا جاتا ہے یہاں بیٹھتے ہیں پنجاب بھر کے سامنے کم سامنے کم سر کیا آلے ہوں کے کدھر جا رہے ہیں تو ادھر سے کیا کرے یہ جاتھ والے کو جیسے ہو رہا ہے درنا ہاں درنیک کو جیسے ساتھ ماہ روز ہے آج آج ساتھ ماہ روز ہے درنے کا ساتھ روز ہو گئے لوگ ذریل ہو رہے سارے دنے دور بھاگنا پڑتا ہے گھنٹہ کرنا ٹریپک میں پاسا رہنا پڑتا ہے گھنٹہ ہو گئے آگے کھڑے تھے ٹریپک میں اب ادھر آئے دیکھیں ادھر یہ دودھولے بھائی بھی جو ہیں یہ بھی ادھر سے گزرنے کی کوشش کریں گے اور یہ چاچا ساملیکم میرا سونا چاچا پیارا چاچا کدھر جا رہا ہے آج جی مکم آرڈر لاؤ آرڈر یہ چاچا میں نے کیا لگانا ہے آرڈر تمہارا چلنا ہے میرے چاچے یہ دھرنے پریشان کی تارگی ترنے دین دینے اپنے کان پین لئی تب آپ مردی وہاں میں غریب ساملیکم صوفی صاحب کیا لیں آپ کے آپ کو دھرنوں کی وجہ سے مسئلہ تنگی تو نہیں ہے بہت تنگی ہوتی یہ استاد ہے معاشرے کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں لقصان ہوتا ہے چاہے والے کے بعد پیشے خدمت دودھولا سر ساملیکم کیا لیں آپ ادھر سے گزریں گے جی ساملیکم کیوں سر اسی وجہ سے کیونکہ امران خان کی اقومت آئی ہے کہ انہوں نے جو استادہ اکرام احترام کرنا تھا جنہوں نے معاشرے کو بڑھانا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں میرے کیمرہ میں نہ کر دکھائیں تو یہ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہاں کی صورتحال جو ماروڑ ہے انہوں نے امام کی ترقی کروانی ان کی ایسی صورتحال تو ہمارا کیا بنے گا سارا ساملیکم سر کیا لیں بس کیا لیں تو مجھے بتائیں ادھر سے پھلانگیں گے آج پانکی کریان مران خاندی کو کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں یہ آپ پیچھے دکھائیں میرے کیمرہ میں رہ کر دکھائیں تو صورتحال آپ کے سامنے کہ کس طریقے سے یہاں ٹریفک کا نظام دھرم بھرم ہوتا ہے اور لوگ پھر سفر کرتے ہیں لوگوں کو بہت ساری ٹنشنیں بڑے مسائل اور بہت سارے مسائل کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو یہ بھی مسئلہ ہو کہ سڑک پر آپ کی عام درفت کوئی متاثر کر رہا ہے تو پھر صورتحال کیا کریں گے آپ یہ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہر طبقہ فکر کے لوگ شامل ہیں جو یہاں سے گزر رہے ہیں سار السلام علیکم کیا حالے سار آپ کے ادھر سے کیوں گزرنا پڑا ہے پتہ نہیں کی ہو یہ استاد جو ہوتا ہے استاد کے بارے میں الفاظ بولنے کے لئے پہلے سوچنا پڑتا ہے اگر استاد ہی ایسا کرنا شروع کر دے گے تو آگے سے طالب علموں پہ کیا اثر پڑے گا تو طالب علم بھی کل کو اسے ہی کریں گے وہ بھی سڑکوں پہ نکل کے احتجاج کریں گے تو استادوں کو چاہیے جا کے جس طرح سٹوڈنٹس کو گائیڈ کرتے ہیں اس طرح اپنی تربیت بھی کریں تاکہ لوگ تنگنا ان کی وجہ سے ٹھیک بات ہے ٹھیک بات سار سامنے ادھر سے کیوں جائیں گے آج راستہ پاندہ مکیل صاحب سے یہ بھی ادھر سے جائیں گے بھائی جان ادھر سے نہیں جائیں گے کدھر سے جائیں گے بلوک کیا سارا رستہ بلوک ہے یہ پیچھے بھی دکھائیں میرے کیمرومن تو یہی صورتحال ہے فیملیز کے ساتھ بھی لوگ اگر بیٹھے ہیں تو ان کو یہ وائلیشن کرنی پڑ رہی ہے اور اس کی وجہ سے فوٹ پات کی حالت اظہار آپ کے سامنے ہے اور وہاں قوم کے مامار ہمارے اسادزہ ہمارے بچوں کو اور آنے والی نسلوں کو تعلیم دینے والے اسادزہ جو ہیں وہ دھرند یہ بیٹھے ہیں اور اس میں ان فیکٹ کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت جو ہے اسے اپنا رول پلے کرنا چاہیے اور حکومت کی ریٹ اگر مضبوط ہوتی تو دفعہ ایک سو چوالیس کے دل نفاظ بھی ہوتا اور کوئی سڑک بلوک نہ کرتا محضب انداز میں فوٹ پات پہ لوگ پٹیاں باندھ کے بیٹھ جاتے تاکہ ایک محضب میسیج بھی جاتا انٹرنیشنل ای بھی اور نیشنل ای بھی کے اسادزہ جو ہیں وہ بھوکردال پہ ہیں یا وہ اتجاج کی ہوئے ہیں اور اس کے بہت سارے اتجاج کے طریقے تھے یہ بچوں کو پڑھا کر بھی اتجاج کر سکتے تھے جپسیس کو پڑھا کر بھی اتجاج ہو سکتا تھا ماروڈ بلوک کر کے ہی اتجاج کا وطیرہ کیوں یہ وہ اہم ترین سوال ہے جس کا ہمیں جواب چاہیے آپ ہمارے ساتھ رہیے ماروڈ اور انجمنت آجنہ پاکستان کی عالی قیادت ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے میں بڑھ سب پہلے آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا ابھی آپ ڈیسائیڈ کر رہے تھے سارے لوگ کے کٹھے تھے کیا ڈیسائیڈ ہوا اور کیا ویئن تھا آج ایجنڈا کیا تھا یا ایک نکاتی ایجنڈا جو ہے وہ بڑا کلیر ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ تاجے رہے ہیں میں ماروڈ ٹریڈر آسوسیشن کا پریزیڈنٹ ہوں میرسہ انجمنت آجنہ کے جنرل سیکٹری ہیں سینٹرل اور آج ہم وہ اکٹھے ہو کر یہ باور کروانا چاہ رہے تھے کہ تاجے سب ہم اکٹھے ہیں اپنے پیٹ کے لیے اپنے معاشی پاملات کے لیے اپنوں بچوں کی روزی کے لیے یہاں پر اکثر دھڑنے جلوس اور جلسے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے نہ صرف ماروڈ بلکہ پورا لہور چوک ہو جاتا ہے یہ آپ کو بھی بہت خوبی پتہ ہے بچوں میں نے ساتھ ساتھ سے پوچھا وہ کہتے ہیں نہیں کوئی سڑک بلوگ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے دیکھیں یہ اور وہ کہتے ہیں ہمارا رائٹ ہے ہمارا حق ہے ہمیں دیں ہم تین دن پہلے ان کو جا کے ملے تھے جلسے اور جلوس جو ہے ان کو اٹھانے کے لیے لیکن انہوں نے جنٹلمن پرامس کیا ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے ساتھ میری نگوشیشن ہوئی اور انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ منڈے کو ہم وزیرحالہ کو مل کے اس سارے کلیر کر دیں گے اور اس دوران ٹریفک کی روحانی جو ہے وہ برقرار رہے گی ٹریفک جو ہے اس دسٹرب نہیں ہوں گے لیکن اس کے بعد آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں اور ہم یہاں پہ بے جاروں مرسا بند ہے گنگارام بند ہے گنگارام ابھی بھی بند ہے چیک کریں جا کریں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا حق ہے ہم یہ ادھر جو اتنے ملحقہ مارکٹ مال لوڈ میں کئے ہزاروں لوگ ہیں ان کا حق کہاں جائے ہیں کہتے ہیں ہم اصازت ہیں نہیں اصازتہ کو اپنی جگہ پہ حق ہے دکانداروں کا بھی حق ہے کہ ہم سلسل کئی عرصے سے پسٹے چلے آرہے ہیں پسٹے چلے آرہے ہیں دفعہ 144 لگانے کے باوجود ہم وہاں ہی کھڑے ہوئے ہیں اب ہمارا کون لے کر دے گا میڈیا لے کر دے گا کومن لے کر دے گی یا پھر ہم خود نکلیں گے اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود نکلیں گے اس میں یہ ہے کہ دیکھیں نا جی آئین کا جو آرٹیکلز ہیں پندرہ آرٹیکل جی جی وہ ان کو اظہارے رائے کی ازادی کا حق تو دیتا ہے رائٹ ٹو مومنٹ پندرہ جو ہے پندرہ وہ مومنٹ ہے آئین کا آرٹیکل 19 اور آرٹیکل آرٹیکل 21 اور 23 وہ جو ہے وہ ہمارے جو بزنس کو سموثلی چلنے کے حوالے سے بھی ہمیں رائٹ دیتا ہے تو یہ جو دو رائٹس ہیں یہ آپس کا جو ٹکراؤ ہے یہ ٹکراؤ جو ہے اس کا فیصلہ چونکہ ہماری جو عدالتیں ہیں وہ کانسٹوشنل کورٹس بھی ہیں تو کانسٹوشنل میٹلز کو پھر عدالتیں ہی اس کا تصفیہ کرتی ہیں تو عدالت ہی نے ہماری فیصلہ دیا لاہور ہائی کورٹ نے کہ مال روڈ پر احتجاج جلسے جلوس جو ہیں وہ مکمل طور پر بند ہوں گے اور اس کے لیے ایک حکمت عملی انتظامیہ وضع کرے گی کہ روڈ کھلی رہے گی اور جو بزنس کی سموث رننگ ہے اس میں کسی قسم کی رکھا ہوگی مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر حکومت اسادزہ کو ان کا رائٹ نہیں دے گی اور اسادزہ قوم کے رستے بلوک کریں گے تو اس قوم میں نیوٹن اور عرستو کیسے پیدا ہوگے دیکھیں جی نیوٹن اور عرستو تو پتہ نہیں پیدا ہوں گے کہ نہیں ہوں گے اس قوم کے اندر البتہ اس قوم کے جو کاروباری حضرات ہیں وہ بے روزگار ضرور ہو جائیں گے اگر اس طرح کا بے ڈھنگا احتجاج کیا جائے گا اور قانون توڑا جائے گا اور قانون کی کھلن کھلا خلاف ارضی کی جائے گی استاد جو ہے وہ تو قانون کا احترام سکھانے والی قوم ہے اگر استاد ہی قانون جو ہے وہ خود اپنے ہاتھ میں لیں گے استاد کو آپ بھوگا کر دیں اس کی پی ڈیٹیکٹ کرتے کرتے چوبیس ازار اسے بھیجیں اور اسی ازار سے چلتے چلتے چوبیس ازار ڈیٹیکٹ ہو تو وہ کیا کرے گا دیکھیں استادوں کے جو مسائل ہیں وہ ان کی لیڈرشپ جو ہے بہتر انداز میں بتا سکتی ہے کہ وہ کہاں پھنسے ہوئے ہیں میں تو اتنا جانتا ہوں کہ عدالت کا فیصلہ موجود ہے قانون موجود ہے احتجاج کرنے کے لیے ناصر باغ موجود ہے اور اگر انہوں نے اپنا احتجاج کرنا ہے تو ہائی کورٹ کے فیصلے کے اندر اتیق سٹیڈیم اور ناصر باغ دو جگہیں مختص کی گئی ہیں انہوں نے احتجاج کرنا ہے تو وہ وہاں پر بھی اپنا احتجاج کر سکتے ہیں اور میڈیا ان کو جائز مطالبات کے حوالے سے پراپر کبرج بھی دے گا ایسی کوئی بات ساری بات ہے ڈی ایس اینجیز لگیں گی ادھر جا کے ناصر پارک میں اگر اسادزہ بیٹھیں گے پورے پنجاب کے سادزہ بڑھ سب میری اور آپ کی ویلیو ہم جو مرضی سوچ لیں اسادزہ کے قدموں کی خاک کے برابر اس میں کوئی شک ہے کوئی شک نہیں تو میڈیا تو کبر کرے گا جہاں بھی وہ بیٹھیں گے ٹیچر کے علاوہ ٹیچر ہی نہیں آئے پہلے لیڈیز ہلت ورکا ہے اس سے پہلے بہت جو جلوس ہاتھ ہے جہاں پر آجاتا ہے ہم کیسے کاروبر کریں اس کا مطلب کاروبر ہم یہاں پر تماشاں لگتا ہے ہر ایک ہفتے بعد تماشاں لگتا ہے یہاں پر اور ہم تو اب یہ ہے کہ نہ ملازمین کو ترخائے دے سکتے ہیں نہ آپ نے بچوں کے لیے روٹی لے جا سکتے ہیں ہم تو یہ کریں کہ گورنید نے ہم سے چاہدیاں ہم دھے جاتے ہیں ہم تو صبح آتے ہیں دخان کھولتے ہیں رات کو باد کر کے چلے جاتے ہیں یہ تماشاں ایک دن کا نہیں ہے یہ کب کا تماشاں ہے اور یہ تماشاں ختم ہونا چاہیے اب coração یہ تماشاں ختم ہونا چاہیے یہ مقصد ہے کہ آج کا تماشاں نہیں ہے سکتے جائیں گے یہ ان کی کابشi کسی تکوہ کچکہ تماشاں ختم ہونا چاہیے یہ تماشاً چاہیے نہیں تو ہم کیا کریں گے رونے والی صورت ہو گئی ہے ہم لازموں کو ترہائی نہیں دیا سکتے ہمارے چلے تھنڈے ہو گئے ہیں ہم نے یہ اب اب ہم نے یہ لائمل بنانا ہے تقریباً ہم نے سارا سٹریم لائٹ کر لیا ہے کہ یہ جو آئے دن کے ہر طالے جلسے جلوس اس سے جان چھڑانے کے لیے ہم نے سارے دکانداروں سے بات کی ہے اور اپنے شیٹر ڈاؤن کر کے آگے اپنی دکان کے آگے بیٹھیں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے پھر کوئی جلسہ جلوس اور دنوں بند ہو گئی ہے دکان یہ فروز سند بہت بڑا دارہ تھا فروز سند بند ہو گئی ہے جلسے جلوس یہ لائن آرٹ بڑا سے بند ہو گیا امتیاز پلازے میں لوگوں نے دکانے بھی دییا ہے اسی طرح نکی آرکیٹ پینوراما میں لوگ اپنی دکانے چھوڑنے پر مجبور ہو گیا کہاں سے ہم اپنے اپنے اقراجات پورے کڑے مل کے بجلی کے بیل نہیں دیا جا رہا ہے ملادموں کی تنخواہیں نہیں دے رہی ہم کدھر جائیں ہمارا بھی سوچیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں کرتے رہیں گے اس پاس کی لیکن یہ نہیں ہے ہمارے رزق کو کون عزت دے گا ہم اپنے بچوں کا رزق جہاں سے لے کے جاتے ہیں ہمارے گھر کے چھولے چھولے ٹھنڈے ہو چکے ہیں ہم گور میٹ سے پھیل کرتے ہیں برائے میربانی اس کو پر ایکشن لے نہیں تو ہم یہاں پورا ماروڑ سیل کر دیں گے بند کر دیں گے یہ ہمارے صدر ہیں لائے مل دیں گے ہمیں اور ہم اس پر پورا پورا انشاءاللہ آپ میں اس آدھا میں کیا فرق رہا جائے گا بھئی اس آدھا میرے بقی صاحب آپ بھی لوگوں کا رستہ بلوک کریں گے میرا تو مدہ یہ ہے کہ لوگوں کا رستہ کے بلوک کریں گے میری نوٹی کا کوئی نہیں سوچے گا تو میں کیسے پھر ہم پھر ہم ٹیچرز کے لیے ان کے احترام میں گلی گلی محلے محلے جاتے ہیں اور ان کے لیے چندہ اکٹھا کرتے ہیں تاکہ ان کا تو پیڑ بھار جائے ہمارا پیڑ خالی ہے تو خالی رہے ہم معاشی طور پر تباہ حال ہو چکے ہیں تقریباً ساٹھ لوگ یہاں پہ ڈیفالٹر ہوئے ہیں جو کہ اپنے بل نہیں پی کر سکے جو لوگوں کو اپنی سیلری نہیں دے سکے میں آپ مزی کی بات بتاؤں آپ بڑے حران ہوں گے تین چیزیں اکٹھی کر کے ایک منٹ میں بتانے لگاؤں اگر استاد کسی محذب قوم میں باہر نکل آتا تو یہاں آپ کی تحد نظر تک گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ جاتی اور شہری کہتے کہ ہم آگے آگے استاد کھڑے ہم نے آگے نہیں جانا یہ فریضہ ہونا تھا شہریوں کا اچھا حکومت کو جب پتا چلتا کہ میرے اسادزہ سڑکوں پہ آگئے ہیں تو حکومت رات ادھر آکے کیمپ لگا لیتی اور ان کے ساتھ بیٹھتی اور ان کے ساتھ دھرنوں میں بیٹھ کے ان کے مسائل فوری طور پر حل کرتی اور تیسرا سب سے بڑھ کر جو اسادزہ ہیں وہ اگر اسی محذب معاشرے کے ہوتے تو وہ کبھی مارور بلوک ہی نہ کرتے یہ بات اصل میں ان کو ابھی بتائیں حکومت کو بھی بتائیں جنہوں نے مزاگ بنا رکھا ہے یہ حکومت نہیں ہے اس وقت کر بلکل نا انتظامیاں جی کہ جن اسادزہ کی آپ بات کر رہے ہیں نا ان کے عدب احترام کی یقیناً استاد کا عدب احترام اپنی جگہ بجا لیکن وہ اسادزہ جو اپنے سکول اور کالیج ٹائم میں تو سٹوڈنٹس کو پڑھاتے نہیں اور شام میں اپنی اکیڈمیاں چلاتے ہیں ان کا ایسا عدب احترام ممکن نہیں ہوتا اور وہ اپنا ذمہ داری و ڈیوٹی ادا نہیں کرتے مجھے ایک چھوٹی سی بات یہ بتائیں مجھے چھوٹی سی بات یہ بتائیں کہ حکومت نے مار روڈ کو ریڈ زون قرار دیا ہے کہ نہیں دیا اب اس ریڈ زون کا مطلب کیا ہے ہمیں یہ سمجھا دیں جب حکومت جو ہے وہ خود کہہ رہی ہے اور ہماری عادالت حائے عزمہ جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مار روڈ جو ہے وہ ریڈ زون ہے عادالت حالیہ سوری ہے جی اور یہاں پر شہادتیں ہوئی ہیں یہاں کیپٹن مبین شہید ہوئے یہاں دہشت گردی ہوئی یہاں پر کون کون سے واقعات ہیں جو نہیں ہوئے اس شہرہ پر تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت لیٹر اینڈ سپرٹ کے اندر اپنے فیصلوں پر عمل درامت کرائے اور ہائی کورٹ کے فیصلوں کے برخلاف کام جو ہو رہے ہیں وہ بھی ہائی کورٹ کی توہین ہے عدالت کی توہین ہونے سے بچائیں اور ایک وقت تھا آپ دیکھیں ستم ذریفی دیکھیں کہ مار لوڈ بند ہو مار لوڈ کے تاجر تجاج کرے ہیں آپ ایف ای آر کہتے ہیں ہم دے دیں گے برانڈہز روڈ کے تاجروں نے اتجاج کیا آپ نے ایف ای آر دے دی یا اپنا حفیظ سینٹر پہ تاجران جو ہیں وہ اتجاج کو نکلے آپ نے ایف ای آر دے دی مجھے بتائیں کہ جو ریڈ زون کی خلاف ورزی کر رہا ہے اس کا اتجاج جو ہے وہ تو غیر قانونی ہے اس غیر قانونی اتجاج پر آپ نے کتنی ایف ای آر دیا ہمیں یہ بتائیں امیرے شہر صحیح بے بسوں سے ڈرتا ہے وہ سنگ پوش میرے آئینوں سے ڈرتا ہے آپ ہمارے ساتھ رہیے ڈی سی صاحبہ جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈم میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ سات دن ہو گئے مار روڈ مفلوج ہوا ہے اور اسادزہ جو اگر ہم لوگ ادھر تک پہنچے ہیں تو اس میں اسادزہ کا کنٹیبیشن ہے میں اگر زادی دور پہ کہوں اس لائن کو تو میں یوں کہوں گا کہ ہم اسادزہ کے پیروں کی خاک بھی نہیں ہیں یہ مرتبہ ہے اسادزہ کا تو وہ احتجاج کیے بیٹھے ہیں دفعہ 144 ادر نافذ ہے اتیق سٹیڈیم ناصر باغ حکومت کی طرف سے مختص ہیں اور پہلے لیڈی ہلتھ فرکرز بیٹھیں تھی اب اسادزہ بیٹھے ہیں اسادزہ اٹھیں گے تو کوئی اور بیٹھ جائے گا تو یہ رید تو اسی طرح ہے جیسے پچھلی گورنمنٹس میں تھی تو آپ کا کیا ٹیک ایچ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ نے خود بتایا ہے کہ اتیق سٹیڈیم اور ناصر باغ دو ایسی جگہیں ہیں جو نوٹیفائی کی گئی ہیں کہ جس کا کوئی اتجاج ہے وہ جائیں اس کو پروٹیسٹ کو ریکارڈ کرائیں ڈیموکراتک معاشرہ میں ہمیشہ یہ ہر ایک کو ازادی رائے کا حق ہوتا ہے اور اس میں آپ کا جو پروٹیسٹ ہے اس کو ضرور ریجسٹر کرائیں لیکن دوسروں کی انکنوینینس مت بنیں اسادزہ ہمارے لئے قابل احترام ہے یہاں تک قابل احترام ہے کہ اس گورنمنٹ میں اس سال کو سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے اسادزہ کا سال قرار دی ہے اور میں نہیں سمجھتی کہ یہ ان سارے کاموں سے آپ حکومت کو بلاک میل کر سکتے ہیں یا یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے مطالبات ہیں یا نہیں ہیں اور شاید ہم یہ طریقہ کار اختیار کریں گے تو حکومت will bow down and they will be accepted No, this is not the case میرا خیال ہے very recent past میں ایک دو چیزیں حکومت کو ریاکٹ کرنا پڑا سٹیٹ کو ایسے ڈیسیجنز رہنے پڑے جس میں بتایا گیا کہ this is not the right way کہ آپ کسی بھی نام پہ کسی بھی بات پہ ریاکشن دیں لوگوں کے لئے انکنونینس بنیں اور آپ اپنا ریکارڈ پروٹیسٹ ریجسٹر کرائیں تو میری اس سارے سلسلے میں تمام لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ یہ ہم اس ملک و قوم کے ترقی میں ہم سب کا ہاتھ ہے ہم سب لوگ اس میں شانہ بشانہ ہیں تو پلیز اپنے ہی برادرز کے لئے اپنے ہی لوگوں کے لئے آپ انکنونینس کا باعث مد بنیں اچھے میڑا آخری سوال یہ کہ اگر اسادزہ بھی پروٹیسٹ کریں گے اور ان کا طریقہ بھی وہی ہوگا جو پوری قوم پروٹیسٹ کا طریقہ کر لے کے چل رہی ہے تو پھر ارستو آئنسٹائن نیوٹن اور علامہ اکبال رحمت اللہ علیہ اس سوسائٹی میں جنم کیسے لیں گے آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے اوورال سوسائٹی جو نا وہ کافی ڈیٹیوریٹ کر رہی ہے اپنے سوشل مورل ویلیوز میں اور جب ہم میں سٹوڈنٹ تھی تو ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اپنے ٹیچر کے آگے کوئی بات بھی کر سکیں آج بھی میرا وہی کونسپٹ ہے ہمارے وہ رول مورڈلز مسنگ گے اپنی سوسائٹی میں سے ہمارے اس آدزہ کو اپنی رسپیکٹ بحال کرنے کے لیے وہ رول مورڈل بننا ہے جسے بچہ دیکھ کے تو اس کی اتنی رسپیکٹ کرے آج آپ مورل اور اس کی ہائی گراؤنڈز پر جب تک نہیں کھڑے ہوں گے تو میرا نہیں خیال کو لوگ آپ کو وہ عزت اور وہ مقام دے سکیں تو آسادزہ خود ایک مورڈل فگر ہے میں سمجھتا ہوں یہ بڑا لکھا طبقہ ہے ان کے جو جائز مطالبات ہیں یا خود سارے سیچویشن سمجھتے ہیں یہ خود جا کے پریزنٹ کر کے اس کو منبع سکتے ہیں اس کے لئے یہ جو طریقہ انہوں نے اپنایا ہے I don't think کہ یہ کسی بھی محضب مارشری میں ہونا چاہیے بہت شکریہ آپ کا